اگر آپ بازار کے بات کریں تو بازار کے حالات کافی خراب ہیں بازار میں لگا دار گراؤٹ ہو رہی ہے ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے سیجلون میں کتنی گراؤٹ ہوگی جو سوال ہیں ہمارے پاس کافی سارے کہ اگر سیجلون میں بھی گراؤٹ ہوتی ہے مارکٹ کی جو گراؤٹ ہے اس کو جوائن کرتا ہے مارکٹ کا جو کریکشن ہے اگر سیجلون اس کو جوائن کرتا ہے تو سپورٹ کہاں پر ہے کیا یہاں پر سپورٹ آئے گا لور انڈ پر کتنی گراؤٹ آپ کو سیجلون میں ایک سپیٹ کر کے چلنی چاہیے کوویڈ دوبارہ دوبارہ آسکتا ہے لوگ ڈاؤن دوبارہ لگ سکتا ہے ایسے میں تو چھر روپے کے سٹاک ہے آپ کا کیا دوبارہ کے دو روپے تین روپے کے آس پاس تک گراؤٹ ہو سکتی ہے یا نہیں بات کریں گے اس بارے میں چلیے شروع کرتے ہیں اور اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو پلیس چینل کو سبسکر کر دو اور ہنڈ دل بیل آئیکن تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں سوزلون کی تو ایک بہترین کمپنی ہے رینیوولز میں اور لمبے سمیہ کے لئے آپ کو خریداری کرنی ہو تو یہ ایک اچھا سٹاک آپ کے لئے ہو سکتا ہے اس میں کوئی دور آئین نہیں ہے نیفٹی فٹی کا چارٹ اگر آپ دیکھتے ہیں تو چارٹ کافی بہتر ہے اور یہاں پر اگر آپ سپورٹ کی بات کریں تو چارٹ میں ایک اچھی ریلی کی شروعات ہوئی تھی اور اس کے بعد اچھی ریلی مطلب پھر گراوٹ یہ دو ہفتوں کی ایک سپورٹ مینٹین کیا تھا یہاں سے تھوڑا پول بیک بھی دیکھنے کو مجھے تھا ریورسل آیا تھا یہاں پر دوبارہ سے وہی گراوٹ اور یہاں سے بریک ڈاؤن آیا ہے اور جب بھی اس طرح کا سپورٹ بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو صاف ہو جاتا ہے کہ یہ اگر رینج بریک کر رہا ہے نا تو رینج میں بریک آؤٹ ہونے کے بعد پھر کریش کی سیچویشن بنتی ہے سیچویشن بھی کریکشن یہاں پر بنتا ہے کہ اس کے بعد بھی پانچ ساتھ پورشن کی گراوٹ آپ کو ایکسپیکٹ کر کے چلنا چاہیے یہ جو باکس ہے نا آپ کا ایک رینج ہے اور یہ رینج اگر ٹوٹ جاتا ہے تو یہاں سیدھا مطلب ہے کہ ابھی مارکٹ آپ کا تھوڑا سا اور فیشل سکتا ہے تو کہاں تک ہوگی گراوٹ کہ کہاں پر سپورٹ ملے گا اس کی بات کریں دیکھیں جب کا پہلا سپورٹ ملنے والا ہے وہ اراؤنڈ یہاں پر ہے سولہ دو سو کے آس پاس سے لے کر کے سولہ سات سو کے آس پاس تک ٹھیک ہے تو یہ ایک رینج ہے اور اسی رینج کے آس پاس تک رینج میں لگ بھگ آپ کا ایک اچھا سپورٹ بنتا ہے کہ یہاں پر آ کر کے باؤنس بیک آپ کو کم سے کم یہاں سے باؤنس بیک دیکھنے کو ملے گا انڈیکس کی طرح بات کرتے ہو تو یہاں پر ایک اچھا زون بن گیا ہے لگا تھا ریلی میں تھا اور ایسی ریلی میں جب بھی آپ کا بازار رہتا ہے جب بھی اس طرح کی ریلی یہاں پر بنتی ہے تو تھوڑا سا یہاں پر پروبلم ہو جاتی ہے کہ مارکٹ میں آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کہاں سے مارکٹ آپ کا جمپ لے سکتا ہے یا کہاں سے آپ کو بازار ہے ایک اچھی ریلی آپ کو دکھا سکتا ہے ابھی اگر آپ دیکھیں گے تو بازار میں سولہ دو سو سولہ سات سو کے آس پاس ایک رینج بن چکا ہے اور اسی رینج میں آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہاں سے ایک اچھا باؤنس بیک آئے گا اگر یہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو لور اینڈ پر سولہ پات سو کے آس پاس سے ایک اچھا سپورٹ مینٹین ہو رہا ہے یہ آپ کی رینج ہے جہاں پر کافی ٹائم در مارکٹ نے اپنا ٹائم اسپینک کیا تھا اور اس میں بھی تھوڑا ٹائم لگایا تھا تو یہاں پر یہ دونوں ہی سپورٹ کافی سٹراؤن ہے یہاں سے ایک اچھا باؤنس بیک دکھا سکتا ہے بٹ بشرتے بازار میں جو خبریں ہیں سمجھنا وہ تھوڑی سی کم والا تائل ہو جائیں خبریں کون کون سی ہے دیکھیں پہلی خبر ہے کووڈ کی کووڈ نے کافی تیرکہ مچایا تھا پچھلے دو لوگ ڈاؤن میں اس بار دوبارہ سیدھت کووڈ آتا ہے اور جو نیا وائرس آیا ہے جو نیا ویرینٹ آیا ہے میں بولوں گا ساؤتھ افریقہ میں جو اناؤنس ہوا ہے وہ اس کا نام کرن کر دیا ہے WHO نے اومکرون نام رکھا ہے اس کا اب اگر اومکرون پراؤنس کرتا ہے انڈیا میں بھی حالانکہ ابھی تک ایک بھی کیس نہیں ملا ہے انڈیا میں اومکرون وائرس سے سمبندیت بٹ دو کیسز ملے ہیں ساؤتھ افریقہ ہیں وہ بٹ ابھی کنفرم نہیں ہے کہ ان کو اومکرون وائرس ہی ہے یا ہمارا جو انڈیا تھا انڈیا ورزن والا جو پہلے ہم دو بار پریشان ہو چکے ہیں وہ والا وائرس ہے یہاں پہ ویٹ کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ بازار یا انڈیا میں اس ورز سے کتنا اثر ہوتا ہے اس سمجھے تھوڑا سا ساؤدھانی بڑھتنے کی ضرورت ضرور ہے سینٹر نے ایڈوائز کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اسٹیٹس کو باقی مونیشکی ہوم افیرس نے بھی تھوڑے بہت اسٹیٹس کو ایڈوائزری جاری کر دیا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے لیٹسی کیا ہوتا ہے اس سے پہلے آپ کو پینک نہیں کرنا ہے ایسا نہیں کرنا ہے کہ کووڈ آیا نہیں ہے اور آپ نے مال بھیجنا سٹارٹ کر دیا کیونکہ ایسی سچویشن میں آپ کوئی بھی نہیں جانتا ہے کہ مارکٹ جو ہے کہاں باطم آؤٹ کرے گا تو باطم آؤٹ کرنے سے پہلے کم سے آپ کو بازار سے پینک میں نہیں نکلنا ہے دوسری خبر کی بات کریں جو پریشان کر رہی ہے وہ ہے ایف آئی آئی کی سیڈنگ پریشن ایف آئی لگاتار بکوالی میں ہیں لاغش ٹایم کبھی اگر آپ کو ڈیٹا دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں نومبر کو اگر آپ دیکھیں ساتھ میں ہی اگر آپ پورے ہفتے کی بات کریں تو ایف آئی آئی هاں ایف نیٹ سوڑڈ موردن اکیس ہزار کروڑ کا مال یہاں پر بیچا ہے پورے ایک ہفتے میں صرف ایک ہفتے میں اکیس ہزار کروڑ کا مال دمپ ہوا ہے اور نومبر کی بات کریں تو اکتیس ہزار کروڑ کا مال یہاں پر ڈمپ ہوا ہے پچیس ہزار کروڑ کا مال یہاں پہ اکٹوبر پہ ڈمپ ہوا تھا تو اوبرال چھپن ہزار کروڑ بہر چکے ہیں وہ آپس نکال لیا گیا ہے ہمارے انڈین مارکٹ سے اور اگر آپ اوبرال ڈیٹا دیکھیں گے تو پچھلے ایک مہینے میں سولہ لاکھ کروڑ روپے کے جو مارکٹ کیفلیزیشن تھی وہ انڈین مارکٹ سے گائب ہے ریشن کیا ہے اس کے پیش لگتار گراؤ لگتار بکوالی اور ایف آئی آئی میں بہت زیادہ پیسہ بکوالی میں گیا ہے کافی لاؤس ہوا ہے ڈی آئی کا بھی اور کافی لاؤس ہوا ہے ریٹیلرز کا بھی ایسے میں تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا کہ اگر مارکٹ میں لگتار جو سیلنگ پریشر ہے وہ جاری رہتا ہے اگر آنے والے دنوں میں بھی تو پرابلمز یہاں پہ آگے بھی کریئٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہیں تو ہوڑ کی جو آگر ایسی سیٹویشن ہوتی ہے تو ابھی اگر آپ دیکھیں گے تو ایف آئی ای لگتار بکوالی میں ہیں اور ڈی آئی جو ہیں وہ ان کے برابر خریداری کم سے کم نہیں کر پا رہے ہیں ڈی آئی آئی انگویسٹرز ایب نیٹ باٹ میرلی روپیز گیارہ ہرزار کرون کے آس پاس کا شیئر سینوں نے خریدا ہے بٹ اتنی خریداری کافی کم پڑ جاتی ہے ٹھیک تو تھوڑا ساکو سمجھنا پڑے گا کہ یہاں پہ ریٹیلرز کا رول بڑھ جاتا ہے بٹ اس ہفتے میں ریٹیلرز جو ہیں وہ مارکٹ میں ایکٹیو اتنے نہیں رہنے والے ہیں ریٹیلرز موو آن کر رہے ہیں تو دا آئی پیو سیکشن کیونکہ اس ہفتے میں دو بڑے آئی پیوز بھی لانچ ہو رہے ہیں پہلا آئی پیو ہے آر جے صاحب کا راکی جنیلوالا صاحب کا بیک دوسرا آئی پیو ہے آپ کا گو فیشن کا گو فیشن جو کی ویمنز بوٹم بیور بناتے ہیں گو کلرز کے نام سے تو یہاں پہ 690 کروڑ کے آس پاس کا اور 690 کروڑ کے آس پاس کا پرائیس بینڈ ہے ان کا تو کہیں کہیں ان کا بھی ایک اچھا آئی پیو یہاں پہ لانچ ہونا ہے لیٹس ہی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے ابھی اس سمجھ پہ اگر آپ دیکھو کہ تو آئی پیو کا لانچ ہوتا ہے تو پرائیمری مارکٹ میں حل سل بڑھ جاتی ہے اور سیکنڈری مارکٹ یعنی جس بازار میں ہمیں کام کرتے ہیں اس بازار میں تھوڑا سا نیوٹرل بازار ہو جاتا ہے ریٹیلرز کے پرپکسل سے ابھی اگر آپ دیکھو گے تو ریٹیلرز نے پالیسی بازار سے لے کر کے پیٹیم تک کافی لاؤس ویر کیا ہے لیکس سی کہ اس بار کتنا سبسٹرکشن ہوتا ہے کیا ریٹیلرز لیسن لے چکے ہیں یا نہیں گناوٹ کے بازار میں آئی پیو میں لیسٹنگ میں لیسٹنگ گین کو کتنا ملتا ہے کتنا نہیں وہ دیکھنا پڑے گا بٹ مجھے رگتا ہے کہ اس سمائے آئی پیو میں آپ کو involve نہیں ہونا چاہیے وہ زیادہ بہتر رہے گا تھرڈ ایونٹ جو ہے آپ کا economic data gdp کا data rise bar market manufacturing PMI and market services PMI کا بھی data rise bar اسی ہفتے میں تو یہ بھی کافی بڑے ایونٹ ہونے والے ہیں جو کہ market کو کافی زیادہ influence کر سکتے ہیں تو میرا کہنا یہ ہے کہ جتنے بھی data points ہے آپ کے لئے فائے کی selling ہو گیا covid ہو گیا یا پھر IPO ہو گیا یہ تینوں ہی factors کافی negative ہیں اور ان کی negativity آپ کو بازار پر دیکھنے کو ملے گی تو hold کیجئے آپ stock کو economic data کی بات کریں تو اگر gdp کا data کافی positive آجاتا ہے تھوڑا بہت بھی number کافی ٹھیک آتا ہے تو اس سے market میں تھوڑا سا bounce back دیکھنے کو مل سکتا ہے for now آپ کو کیا strategy رکھنی چاہیے دیکھو یہ تو رہی negative خبریں تھوڑا سا آپ کو سبت کرنا پڑے گا اور مجھے لگتے کہ اس range میں تھوڑا سمجھ spend کر سکتا ہے آپ کا بازار اگر آپ دیکھیں گے تو اس range میں کافی time تک رہا ہے تو اگر گراؤٹ ہوتی بھی ہے تو پانچ روپے پانچ روپے پیسے پانچ روپے ایسی پیسے کا support یہاں پر ملے گا آپ کو انہیں کیسے اگر آپ دیکھو کہ تو ریسے اپ کا 52 کا already ہو چکا ہے اور میکڈی آپ کا neutral ہے تو کہیں نگے بہت زیادہ اثر نہیں پڑ سکتا ہے بازار کی گراؤٹ کا پھر بھی اگر تھوڑا بہت بھی گراؤٹ سلزلان پہ ہوتی ہے تو میری رہ یہی رہے گی کہ آپ stock کو hold کرو نکلنے کی جلدی بازی نہیں کرنی ہے یہاں پہ hold کرنا ہی best strategy آپ کے لئے ہو سکتا ہے باقی overall last or always be yours کیا ہے آپ کی strategy stock کو لے کر کے پریس کامن کر کے شیئر کرنا ویڈیو ہی ختم کرتے ہیں پسند آئے ہو تو لائک کرنا چینل پہ نئے ہو پسند آئے ہو سکتا ہے پسند آئے ہو سکتا ہے پسند آئے ہو سکتا ہے